دیکھئے وپنیش آج بابا صاحب امبیٹکر کی جہنتی ہے اور سب لوگ ان کو یاد کر کے سمیدان کی دعائی دے رہے ہیں اس انکاؤنٹر کے بارے میں تو میں یہ مانتا ہوں کہ بابا صاحب امبیٹکر کی آتما تو اس دن بہت روئی ہوگی جب فولپور لوگصبہ سیٹ جہاں سے پرہلے پردھان منتری جواللال نہرو لوگصبہ پہنچے تھے وہیں سے اتیک احمد کو سماجوادی پارٹی نے بھیجنے کا کام کیا تھا تب تو بہت روئی ہوگی بابا صاحب امبیٹکر کی آتما بابا صاحب امبیٹکر کی آتما اس سمیے بھی روئی ہوگی جب راگو راج پرتاب سنگھ کو راجہ بھائیہ کو پہلی بار راجناس سنگھ منتری منڈل میں یو پی کا کیبنیٹ منسٹر بنائے گیا جب دھننجے سنگھ جب برجیس سنگھ جب یہ سارے حرشنکر تیواری ویرندر شاہی دی پی یادو جب سمیدھان سبھا اور راج سبھا لوگ سبھا پہنچتے رہے ہوں گے تب بھی بابا صاحب بیٹکر کی اصل میں کہیے تو آتما تبھی روئی ہوگی یہ سمیدھان کی اصد کے انکاؤنٹر پر سوال اٹھا کر سمیدھان کی دوہائی دینے والے لوگوں کو وہ دن بھی یاد رکھنا چاہیے تھا اور وہ ساری پارٹیاں اس کے لیے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان نیتاؤں کے کندوں پر ہاتھ رکھا ہے سوال یہ نہیں ہے انکاؤنٹر ہونے کے بعد اس کی جانچ ہوتی ہے گلت صحیح انکاؤنٹر کی جانچ ہوگی اور ہوتی رہی ہے اور پولیس والوں کو اس میں بہت بار جب فیک انکاؤنٹر پایا گیا ہے تو بہت بار اس پر کاروائی ہو وہ الگ ایک بات ہے لیکن کیا امیش پال میں تو اس جلے کا رہنے والا ہوں جس میں جس کا ان دو سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کی جس کی ہتیا بم اور ایسے پولیس والوں پر ایسے بم اور گولی چلا کر کے اس کا گناہ کیا تھا پولیس والے کا وہ سیکیوریٹی میں تھا اور میں اسی جلے کا رہنے والا ہوں میں اس پریوار کی استطیق کو جانتا ہوں کہ اس کے موت کے بعد اس کے گھر ہجاروں کروڑ روپے نہیں تھے وہ اکیلا اپنے گھر کا کمانے والا آدمی تھا اس کا تو چراغ ہی ختم ہو گیا وکاس دوبے نے کتنے پریواروں کو ختم کیا میرے ہوسٹل کا لڑکا سب انسپیکٹر تھا نئی نئی شادی تھی اس کا قتل ہوا وکاس دوبے کیسز میں آپ ایک طرف نہیں دیکھ سکتے آپ کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے لیکن جب سب سے بیڑی مہتوپور دو باتیں مجھے دکھائی دیتی ہے وپنیس میں کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے اتحاس میں پہلا مکہ منتری یوگی آدیت تنات ہے جس نے یہ دکھا دیا کہ کانون اور بیوستہ کے جریے بھی لوگوں کے دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے اور چناؤ کا سب سے بڑا مدہ law and order بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کسی چیف مینسٹر کے ساتھ اس دیش کی جنتہ بہت سنکھک جنتہ اس کا ساتھ دے سکتی ہے یہ اکیلا کرنے والا آدمی میرے دیکھنے میں یوگی آدیت تنات ہے ان کے تمام فیصلوں اور تمام باتوں کو میں نہیں مانتا جیسے یہ نہیں مانتا کہ جب ویڈیو میں آجے تینی کا بیٹا گریہ راج منتری کا بیٹا پانچ کسانوں کو جب روتتا ہے ویڈیو اس کا بھی ہے اس پر کتنے بلڈوجر چلے اس کے پریوار پر اور ان کے سمپتیوں پر کیا ہوا یہ سوال اٹھے گا جب آپ کے ویرودھی مافیاؤں کے خلاف تمام ایکشن ہوں گے تو اس سے سنکیت یہ جاتا ہے جو آپ نعرہ دیتے ہو یا جیل کے اندر یا اوپر جاؤگے تو اس کا دوسرا عرط یہ بھی ساؤنڈ کرتا ہے کہ یا تو ادھر آؤ نہیں تو اوپر جاؤگے تو ادھر آؤ والے سب سیف رہیں گے ادھر والوں پر سب کاروائی ہوگی تب سوال اٹھتا ہے اور اس کا خیال ہر سرکار کو اخاز کر یوگی سرکار کو رکھنا بھی چاہیے بلکل راجیب آپ صحیح کہہ رہے ہیں وقت اتنا ہی تھا میں مہمانوں کا رکھ نہیں کر پاؤں گی آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ بریکنگ ویڈ اجنڈا کی اس پہنس میں شامل ہونے کیلئے بات سچ ہے کہ یوگی سرکار میں اس طرح کا ایکشن دکھائی دے رہا ہے ماہبیویاو کے اگینسٹ اس سے پہلے کسی بھی سرکار میں اس طرح کا ایکشن دکھائی نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان ایکشن کا اثر ہو تو پارٹیوں کو بیانبازی کرنے سے رکنا ہوگا سیاست کرنے سے خود کو روکنا ہوگا کیونکہ اسی طرح کے بیان اسی طرح کی سیاست مافیاوں کے حوصلے بلند کرتی ہے چھوڑا سا بریک فورا لٹیں گے تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹویٹی فور